اس وقت کی بڑی خبر پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کے سانسد ڈاکٹر رمیش بنکوانی نے قبول کیا کہ آتنگ کی حملوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی کرکنی ہو رہی ہے حالانکہ انہوں نے یہ امید جتائی کہ اب حالات بدل سکتے ہیں عمران خان کے سانسد سے جب پوچھا گیا کہ کیا عمران خان بھی پاکستان کے خفے ایجنسی اور آرمی کی کٹ پتلی ہیں تو عمران کے سانسد نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان جی کے بارے میں تو ابھی بھی ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جیسے آرمی آئی ایس ایج جو چاہتی ہے وہی ان کا اسکرپٹ وہ پڑھ رہا ہے ایسی نہیں ہے وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سی ابھی معاملات کلیے رہے کہ ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے اور اب انف ایس نف پی ایم موڈی نے عمران خان کو بتائی دی تھی پروٹوکول کے تحت لیکن آج نعبتی آگئی کہ امریکی رسپتی ٹرمپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھارت کچھ بڑا کرے گا پاکستان کو لے کر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل میری ملاقات کے بعد اور ایشورنس کے بعد میں گنگا ناکے اور میں نے وہاں پہ جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں اب اس چیزوں کے اندر آپ کو نرمائی محسوس ہوگی اور آگے چل کے آپ کو بہتری کی طرف ہم جائیں گے اور اگر ایسے رییکشن کی طرف ہم گئے تو اینڈ نہیں آئے گا فر رییکشن ٹو رییکشن ہوگا تو ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے کئی نے کئی پہ ہمیں بریک کر کے بات کو معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے عمران خان کے سانسد رمیش وانگ کانی نے اس بات کو بھی قبول کیا کہ عمران کان کے منطری حافظ سعید کے ساتھ منت شیر کرتے ہیں وانگوانی نے اس بات پر لاچاری بھی جتائی اور یہ بھی کہا کہ ان باتوں کو طول نہ دیا جائے آتنگوات کا اس کونسر سر ایسا پاپ ہے جس کو دھولا نہیں آسکتا آفکورس ہمینٹی سب سے بڑی شیوائی انسانت ہے اور کسی ایک بندے کا بھی اس طریقے سے مرڈر ہونا کسی بھی دنیا کے کونے میں میں سمجھتا ہوں انسانت کا قتل ہے اور ایسے واقعات جہاں پہ بھی ہو اور میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کے ان چیزوں کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت تاپ پوزیشن ہوتی ہے مگر دہشتگردی ہوتی ہے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں آج اگر کھٹے کے لیے امن کے لیے بھی اگر وہ ملک اپنی دشمنیاں جیسے پارٹیاں دشمنیاں ختم کرتے ہیں ملک بھی اپنے لیڈرشپ دشمنیاں ختم کر کے اگر آگے بڑھے گی تو ہم پازیٹیوی آگے بڑھے گی جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں کے عمران کھان کے منطری حافظ سعید کے ساتھ منصر کرتے ہیں وہاں ایسے لوگ ہیں جو کی آتنگوادی کو تالیبان کو اچھا کہتے ہیں تو پھر کہاں پہ اس میں لگتا ہے کہ آتنگواد کے اخلاف کوئی نہیں تھی ہر جگہ پہ ایسے elements موجود ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں میں کہتا ہوں وہاں پہ بھی ایسے ہیں یہاں پہ بھی ہیں منطری بھی ایسے بن جاتے ہیں کوئی خوشامت سسٹم تو یہ چلتا ہے پیکن چوز والا سسٹم چلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ہمیں بھی دیگریٹ کرنا چاہیے یہاں پہ بھی دیگریٹ کرنا چاہیے جب تک ایسے لوگ ہمارے بیچ میں موجود ہوں گے تو ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ان کی statement سے رکاوٹیں ہاتھی جائیں گی اور اس کے لیے اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہم بیٹھ کے آگے ان issues کے اوپر بات کر سکتی ہیں کہ یہ statement کیوں آئی تو ان statement کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ وہ statement واپس آئے ڈاکٹر رمیش وقوانی عمران خان کی پارٹی تحرے کے انصاف کے سانسد ہے رمیش وقوانی نے یہ تو قبول کیا کہ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی کے آتنکیوں سے سیدھے رشتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر عمران خان کا بچاؤ کیا تو اب حالات بدل چکے ہیں جیش لشکر حضبول یہ مضبوری کیوں پاکستان کے establishment کے لیے اس فقت نہیں ہے اس فقت صورتال change ہے اس فقت پاکستان کی establishment پاکستان کی حکومت ہر بندہ پاکستان کی عوام سارے چاہتے ہیں کہ اب بہت کچھ ہو گیا ہے ہمیں اب کم سے کم امن کی طرف جانا ہے پاکستان کا image بہتر کرنا ہے آج چائنہ پاکستان کا چائنہ انڈیا کا ایک سو بلین ڈالر کا کیوں نہیں ہم آپس میں اتنا بزنیس بڑھا ہے تو آپ دیکھیں گے مجھے لگتا ہے میں وہ ہمارا ایک ہندی میں سانگے کرتے ہو تم کنیا نام میرا ہو رہا ہے آپ کی دیا سے سب کام میرے ہو رہے ہیں تو میں ایک spiritual بندہ ہوں اور میرا یقین ہے میرے کرشن بھگوان کے اوپر کہ پاکستان کو بنانے میں اور اس کھتے کے امن کے لیے مآدمہ گاندی جی نے اور قیادر محمد علی جنہ نے جو کام کیا آج وہ میں آپ کو دونوں ملکوں کے بیچ میں کر کے دکھا دوں گا لیکن بہت ایک خفیہ جنسے کے پاس جو ریبورٹ ہے اس کے حساب سے پاکستان کے میجر اور بریگیڈیا رینکے لوگ سیدھے سیدھے گراؤن پر ٹیرریس کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھالا چینج ہو چکے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہوگی ہم بیٹھ کے انشوز کے اوپر بات کریں گے اور کوئی بھی ایسے ایلیگیشن جب بھی ایسے کیا آثار آئیوں کے اوپر نہیں اب بہت ہو گیا اب ہمیں پازیٹیولی بڑھنا چاہیے اب عوام چاہتی ہے کیونکہ میرے عوام ادھر بھی میرے لنکیں وہاں پہ بھی ہیں میں یہاں پہ بھی عوام سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی اپنے طور پر یہی چاہتی ہے کہ ہمیں پازیٹیولی آگے بڑھنا چاہیے ڈاکٹر عبیش بنکوانی نے مانا کہ آتنکیوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے لیکن عمران خان کے سانسد نے یہ امید بھیجتائی کہ اس بار عمران خان سخت ایکشن لیں گے اور حالات اکدم بدل جائیں گے پوری دنیا میں جس پرکار سے پاکستان کی کلکلی اور یہ آتنکوات کو لکے انبریسمنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو وہاں پہ سانسد کے بھی تر اپنے نیشنل اسیمبلی کے لیے میں آج آپ کو کہوں کہ نہیں ہوتا تو یہ بھی غلط ہے مگر یہ آپ مانیں کہ اگر یہ باتیں ہیں تو یہ بھی ساتھ میں آپ مانیں کہ دہشتگردی کے حوالے سے سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں ساٹھ ہزار لوگوں کی شہادت جو ہے وہ بہت بڑی شہادت ہوتی ہے ایک بندے کی شہادت بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے دھماکے ہوئے جس کا الیگیشن کبھی کس ملک کبھی کس ملک کے اوپر لگے مگر میں ماضی کی ان چیزوں کے اوپر نہیں جاؤں گا میں چاہوں گا کہ ہم پازیٹیولی ایسے بڑھیں کہ ماضی کو بھلا کے ہم آگے پڑھیں وہاں منورٹی کو بھی بہت پریشانی ہوتی ہے جو بھی مسئلے ہمارے تھوڑے بہت انٹرنل ہوتے بھی ہیں تو وہاں پہ میں لیٹ کر رہا ہوں گورمنٹ میں ہوں سترہ سالہوں سے پارلیمنٹ میں ہوں اور میں ان چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوں اور اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوں اور ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے پارٹی میں آج گورمنٹ میں بھی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی میرے اچھی تلکاتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسے کوئی ایشوز ہوں آخر میں ایک سوال امید کیا جائے کہ عمران خان کوئی سخت قدم اب اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے میں نے آپ کو کرشن بھگوان سے اوپر کوئی نہیں ہے میں نے آپ کو کہا کہ کرتے ہو تم کنیہ نام میرا ہو رہا ہے آپ کی دیا سے سب کام میرا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسا رول دونوں ملکوں کے بیچ میں اختیار کروں گا کہ آپ کو یہ اب اندھیرے نظر نہیں آئیں گے اب آپ کو روشنی نظر آئے گی